بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے فیکٹر صاف پروڈکشن ایکانامکس میں یہ اکثر سوال آتا ہے کہ فیکٹر صاف پروڈکشن آپ ڈیفائن کریں تو فیکٹر صاف پروڈکشن سب سے پہلے تو پروڈکشن کیا ہے پروڈکشن از ٹرانسفارمیشن فرام انپٹ ٹو آوٹپٹ یعنی کہ اگر کوئی بھی چیز آپ انپٹ کرتے ہو اور وہ ٹرانسفارم ہوکے آوٹپٹ آتی ہے تو وہ ہماری پروڈکٹ ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم نے کچھ چیزیں ایڈ کی کچھ انگریڈینٹس ایڈ کی کچھ ویٹ ایڈ کی یعنی کہ ہم نے انپٹ کیا اور آوٹپٹ میں ہمیں ایک ڈسکٹ ملا تو وہ ہو گیا ہماری پروڈکٹ اب فیکٹر صاف پروڈکشن آر ڈیفائنڈ ایس دہ انپٹ آر رسورس ریکوائیڈ ٹو ڈیولپ ایک گوڈ پروڈکٹ آر سرویس یعنی کہ فیکٹر صاف پروڈکشن کو ایسے ڈیفائنڈ کیا جاتا ہے کہ یہ رسورسز ہیں جو ریکوائیڈ ہوتے ہیں کس کوئی بھی چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے فیکٹر صاف پروڈکشن جو فیکٹر صاف پروڈکشن جو فیکٹر صاف پروڈکشن اس کو ہم کہتے ہیں فیکٹر صاف پروڈکشن اب کونسے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کونسی چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ چار چیزیں ہیں چار بہت ضروری چیزیں ہیں جو کہ کوئی بھی گوڈ پروڈکٹ حاصل کرنے کے لئے ہمیں ضروری ہیں پہلا ہے لینڈ دوسرا ہے لیبر مزدور وغیرہ اور چوتھا ہے انٹرپیرونرشپ اب ہم اس کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں اب مثال کے طور پر ہمیں ایک فیکٹری لگانی ہے یا کوئی اور ہوتل لگانا ہے یا ریسٹورنٹ لگانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے کونسی چیز کی ضرورت ہے لینڈ کی لینڈ یعنی نیچرل ریسورسز بھی اس میں ہوتے ہیں یعنی کہ ریکوارمنٹ آف لینڈ ڈپینڈس اپان نیچرل ریسورسز لائک اگری کلچرل لینڈ ادھر نیچرل ریسورسز سچ از آئل ٹریز مینرل وارٹر کوئل گیس گولڈ آئرن سم نیچرل ریسورسز آر اندھل لینڈ جو لینڈ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ کس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے کس چیز کی بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کس چیز کی انڈسٹری ہم لگانے جا رہے ہیں اس کے حساب سے ہمیں لینڈ کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ہمیں فیکٹری لگانی ہے بسکٹ کی تو ہمیں لیمیٹیڈ زمین چاہیے اتنی بڑی نہیں چاہیے تو وہاں وہ چیزیں اویلیبل ہونی چاہیے جو ہمارے قریب ہوں تو لینڈ کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ کس بیس پر ہوتی ہے یعنی کہ کس چیز کی جو ہے وہ ہم لگا رہے ہیں اب لینڈ میں جو نیچرل رسورسز ہوتے ہیں یعنی کہ کوئل ہوتا ہے جو بھی یہ سب لینڈ میں آ جاتے ہیں ٹریز ہوتے ہیں منرل یعنی کہ ٹریز وغیرہ ہیں یا کوئی بھی پہاڑ ہیں ماؤنٹنز ہیں اور وہاں آپ ریسٹورنٹ لگا رہے ہو اور لوگوں کو اٹریکشن ہو رہی ہے تو یہ بھی لینڈ میں ہی ایڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کہتے ہو کہ میں ایک ایسا رسٹورنٹ لگاؤں تاکہ لوگ بہت زیادہ آئیں اور آپ کہتے ہو کہ میں ماؤنٹنز کے بیج میں ایک ہوتیل لگانا چاہتا ہوں تو یہ ماؤنٹنز لینڈ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یا پھر آپ دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے ایک ہوتیل لگانا چاہتے ہیں تو وہ دریا یا سمندر بھی لینڈ میں ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہوتیل کے مثال ہو گیا یعنی کہ اسی طرح اگر ڈیفرنٹ قسم کے جو انڈسٹریز ہیں یا پھر اگر آپ جو ہے ڈیزل کی یا پیٹرول جہاں سے نکالا جاتا ہے یعنی کہ نیچرل رسورسز نکالے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اس قسم کی زمین ہو جہاں سے پیٹرول نکلے تو وہ بھی لینڈ میں ہی آ جاتا ہے ریکارمنٹ آف لینڈ جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ سائز پر بھی لینڈ کرتی ہے یعنی کہ اگر آپ کی کس ٹائپ کی انڈسٹری ہے تو اس میں کتنی سائز کی لینڈ ہونی چاہیے وہ بھی جو ہے سائز بھی جو ہے میٹر وہاں کرتی ہے کہ کتنی سائز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اب دوسرا ہمارا فیکٹر ہے کسی بھی چیز کو کسی بھی پروڈکٹ کو پروڈیوز کرنے کے لیے جو فیکٹر سے ریکارڈ ہیں ایک ہمارا لینڈ ہو گیا لینڈ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے بلکل ایزی ہے یہ میں نے آپ کو بہت زیادہ بتا دیا یعنی کہ جیسے کہ آپ وہاں پیپر میں زیادہ سے زیادہ آٹیمٹ کر سکیں لیکن آپ سیدھی سیدھی ایک ڈیفینیشن بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا دوسرا ہمارا فیکٹر ہے لیبر لیبر کو ہم ہیومن اسکل یا افرڈ بھی کہہ سکتے ہیں اب لیبر کو ہم ہیومن اسکل کہہ سکتے ہیں ہیومن رسورس کہہ سکتے ہیں جو کہ پروڈکٹ کو بنانے میں ہمارے کام آتے ہیں فار ایکزمپل کنسٹرکشن ورکر جو ورکر ہوتے ہیں یا پروڈجیکٹ منیجر وہ بھی ایک لیبر ہوتا ہے یا پروگرامر ہے وہ بھی لیبر ہوتا ہے یا انسپیکٹر ہے یا جو بھی ورکر ہیں مزدور ہیں وہ سارے کے سارے لیبر میں آجاتے ہیں جو لیبر ہوتے ہیں جو ورکر ہوتے ہیں ان کو ان کی نالیج کے ان کی اسکل کے ان کی ایجوکیشن کے مطابق پیگ کیا جائے گا یعنی کہ جتنی اس کی اسکل ہوگی جتنا وہ کام کریں گے ان کو پیگ کیا جائے گا اب لیبر کے نرڈ بھی سٹوڈ they are practical they work and get the way اب لیبر کو آپ سٹور نہیں کر سکتے یعنی کہ جیسے کہ اگر کسی بھی چیز کو آپ سٹور کر سکتے ہو یعنی کہ سیمنٹ ہو گئی کوئی بھی چیز ہو گئی لیبر کو آپ سٹور نہیں کر سکتے وہ جتنا کام کریں گے وہ ایک پریکٹیکل ہیں جتنا کام کریں گے ان کو اتنی ہی ویج ملے گی تو دوسرا ہمارا لیبر ہو گیا یعنی کہ یہ دوسرا فیکٹر ہے کوئی بھی پروڈکٹ بنانے کے لیے اب تیسرا ہے کیپیٹل کیپیٹل یعنی کہ ایکپیپمنٹ اور مٹیریل یعنی کہ جو بھی ایکپیپمنٹ ہوتی ہے مشینری ہوتی ہے یا مٹیریل یعنی کہ سیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے یا ٹریکٹرز ہوتے ہیں ٹرالی یعنی کہ جو بھی فیکٹری کو بنانے میں ہمارے کام آئیں گے ایکپیپمنٹ تو وہ اس کو کہتے ہیں کیپیٹل ٹھیک ہے اب اگر ایکانامکس میں دکھا جائے تو ایکانامکس میں کیپیٹل کو منی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا فار ایکزمپل پروڈکشن آف اینی پروڈکٹ لائک بائنگ لینڈ بائنگ مٹیرل پینگ سیلریز پلاز دیر از اینیڈ آف کیپیٹل منی یعنی کہ جو بھی چیز یعنی کہ لینڈ کو خریدنے میں یا مزدوروں کو سیلریز پی کرنے میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایکانامکس میں کیپیٹل کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر کیپیٹل نہیں کہا جاتا اس کو یہاں پر منی کو کیپیٹل نہیں کہا جاتا کیپیٹل یہاں فیکٹر سالس پروڈکشن میں کیپیٹل کا مطلب ہے ایکیپمنٹ ٹھیک ہے کیپیٹل اس ڈیفائنڈ ایکیپمنٹ ماشینری مٹیریل ویکل انفراسٹریکچر ویرہاوس آئیٹمز اسپریز آفیسز فرنیچر بلڈنگ آفیس ای ٹی سی آفیشل یوز آف پروڈکشن میڈ بائی ہیمن تو یوز فار میکنگ پروڈکٹ یعنی کہ جو کیپیٹل ایکیپمنٹ ہیں وہ انسان صحیح بنا جاتے ہیں اور وہ اس لیے بنا جاتے ہیں تاکہ کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے میں وہ کام آئیں اس کو کام آنے میں کیپیٹل یعنی کہ ایکیپمنٹ جو ضرورت میں ہوتی ہے اس کو ہم کیپیٹل کہتے ہیں جو جو میں نے نام لے لیے ویکلز یا انفراسٹریکچر یا ویرہاوس ہوتے ہیں ایٹمز ہوتے ہیں فرنیچر وغیرہ بلڈنگ آفیسز یہ ساری چیزیں کیپیٹل میں ہمارے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا اور ایکانامکس میں کیپیٹل یعنی کہ منی ٹھیک ہے نا تو اس میں منی کوئی منی کو ڈائریکٹ فیکٹر نہیں کہا جاتا یعنی کہ منی is not ڈائریکٹ فیکٹر آپ پروڈکشن یعنی کہ آپ پیسے سے کوئی بھی پروڈکٹ نہیں بنا سکتے یعنی کہ پیسے سے آپ کوئی بسکٹ نہیں بنا سکتے پیسے سے وہ چیز آپ خرید سکتے ہو یعنی کہ زمین خرید سکتے ہو یا پھر جو ہے لیبر کو سیلریز دے سکتے ہو ایکیپمنٹ یعنی کہ ایکیپمنٹ مٹیریل خرید سکتے ہو لیکن ڈائریکٹل اس پیسے سے وہ چیز نہیں بنا سکتے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ منی is not a direct factor of production it is indirect factor of production because it is used to purchase land raw material you cannot make product directly with money and through the money ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایکیپمنٹ اور منی کا concept کلیر ہو گیا ہوگا اب ہمارا آخری فیکٹر ہے انٹرپرونرشپ اس کو کہا جاتا ہے انٹرپرونرشپ is involved in generating creative and innovative ideas to put land labor and capital in action to develop new product goods and services ایٹی سی اب انٹرپرونرشپ میں کیا جو لوگ creative ideas کو generate کرتے ہیں innovative ideas لے آتے ہیں کہ land کو کس استعمال میں لائے جائے اور labor کو یا capital جو بھی equipment ہیں ان کو کہاں کہا استعمال کیا جائے اس کو ہم انٹرپرونرشپ کہتے ہیں یعنی کہ جو بھی organize کرتے ہیں لوگ یعنی کہ یہ تین چیزیں آگئی یعنی لینڈ بھی ہمارے پاس آگئی اور labor بھی ہمارے پاس آگیا اور equipment material بھی ہمارے پاس آگیا اب ان کو کہاں کہاں ہمیں استعمال کرنا ہے جو organization کریں گے ان کو ہم entrepreneurship کہیں کہ وہ creative ideas لیاتے ہیں یعنی کہ یہاں پر کون چیز بنانی چاہیے کون چیز سے ہمیں فائدہ ہوگا تو entrepreneurship are the individuals who take the risk to launch new product by their ideas and perfect organization and manageable entrepreneurship وہ لوگ ہیں جو risk لیتے ہیں کوئی product launch کرنے کے لیے اپنی idea سے اپنی perfect organization سے اور اپنی management سے اب وہ risk لیتے ہیں کوئی product launch کرنے میں تو اگر اس product سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ entrepreneurship کو ہوتا ہے ان سب کو combine کرتے ہیں entrepreneurship land کو labor کو capital کو risk taker کہا جاتا ہے تو entrepreneurship responsible ہوتے ہیں اب labor اور entrepreneurship میں کیا فرق ہے جو labor ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی طالق نہیں ہوتا کہ product اشی بن رہی ہے وہ اپنی محنت کرتے ہیں اس دکھاتے ہیں اور ان کو ویج ملتی ہے ان کو مزدوری ملتی ہے وہ چلے جاتے ہیں جبکہ entrepreneurship وہ اپنے ideas پٹ کرتے ہیں ان کے ideas کے مطابق چیز پروڈیوز کرتے ہیں اور ان کو risk کہا جاتا ہے یعنی جو بھی وہ چیز بنائیں گے اگر profit ہوتا ہے تو یہ تھے چار فیکٹرز پروڈکشن کے امید ہے اگر یہ سوال آپ کے exam میں آتا ہے تو آپ ایزلی attempt کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو اور بھی economics کے ویڈیوز دیکھنے ہیں تو میرے چینل کی پلی لسٹ میں جائیں وہاں آپ کو economics کے پلی لسٹ ملے گی جہاں پر آپ کو سارے economics کے ویڈیوز مل جائیں گے جو کے اکثر exam میں آتے ہیں اور اگر آپ اس topic کے notes چاہیئے تو میرے description لنک دے سکتے ہو اگر آپ کو like regarding کسی بھی topic کی ویڈیو چاہیئے تو وو topic لکھ کے ساتھ میرا students platform لکھ کے youtube پر سرچ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے میرے ہی ویڈیوز مل جائیں گی جس سے آپ easily concept clear کر سکتے سکتے